اور کانگریس کے پورو ادھیاکش راحل گاندھی نے آخر کار لوگ سبا چناف کے لئے رائے بریلی سیٹ سے نامانکن داخل کر دیا ہے نامانکن کے بعد راحل گاندھی نے ٹوٹر پر رائے بریلی سے نامانکن کو لے کر اپنے دل کی بات رکھی راحل گاندھی نے کہا کہ رائے بریلی سے نامانکن میرے لئے بھاوق پل تھا میری ماں نے مجھے بڑے بھروسے کے ساتھ پریوار کی کرم بھومی سوپی ہے اور اس کی سیوہ کا موقع دیا ہے امیتھی اور رائے بریلی میرے لئے الگ الگ نہیں ہیں دونوں ہی میرا پریوار ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ چالیس ورشوں سے ایک شیطر کی سیوہ کر رہے کشوری لال جی امیتھی سے پارٹی کا پرتینے دھتو کریں گے راحل گاندھی نے کہا کہ انیائے کے خلاف چل رہی انیائے کی جنگ میں میں میرے اپنوں کی محبت اور ان کا آشیرواد مانگتا ہوں مجھے وشواس ہے کہ سمویدھان اور لوگتنتر کو بچانے کی اس لڑائی میں آپ سب ہی میرے ساتھ کھڑے ہیں آخیرکار سسپنز ختم ہوا راحل گاندھی نے رائے بریلی سے پرچہ بھر دیا اس موقع پر سونیا اور پریانکا گاندھی بھی موجود رہے پرچہ بھرتے ہی بی جے پی نے راحل گاندھی کو بھگوڑا کرار دیا پردھان منتری اور گریم منتری آمیت شاہ تک تنس کرتے دیکھے یہ لوگ گم گم کر سب کو کہتے ہیں ڈروں مات میں بھی آج انہیں کہتا ہوں اور بڑے جی بھر کے کہتا ہوں ارے ڈروں مات بھاگو مات سونیا جی نے موڈی جی نے تو ایک ہی بار ٹرائے کیا اور چندر یان لانچ ہو گیا یہ راحل بابا نام کے یان کو سونیا جی بیس بار لانچ کر چکی ہے مگر لانچنگ ان کی سفل نہیں ہوئی ہے اتنا ہی کہہ دوں کہ امیتھی سے گاندھی پریوار کا نالڑنا اس بات کا سنکیت ہے کہ کانگریس پارٹی چناؤں میں ایک ووٹ پڑھنے سے پہلے ہی امیتھی سے اپنا ہار سویکار کر چکی ہے حالانکہ کانگریس نے بھی اپنی اور سے جواب دیا امیتھی میں اب کیل شرما امیدوار ہیں انہوں نے لگا تار چالیس سالوں کے لیے آپ کی سیوہ کی ہے میں نے خود آنکھوں سے دیکھا میں خود یہاں پہ آپ کے ساتھ میں نے خود کام کیا اور اس چناؤں میں بھی میں ان کے ساتھ کندے سے کندہ لگا کر چناؤں لڑوائیں گے اور آپ سے یہ امید رکھتی ہوں میں آپ سے یہ امید رکھتی ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کندے سے کندہ لگا کر اس چناؤں کو لڑوائیں گے اور کشوری جی کو جتائیں گے مگر راجنیتک حلکوں میں یہ سوال ہے کہ آخر راحول اور پریانکا دونوں نے ایک طرح سے لڑائی کیوں چھوڑی کانگریس کی اپنی کوئی رڑنیتی ہے بھی یا نہیں پارٹی کے اندرونی ستروں کے مطابق کانگریس ادھیاک شہید کئی نیتاؤں کا ماننا تھا کہ راحول پریانکا دونوں چناؤں لڑے اس دھنگ سے راحول امیتھی سے لڑتے اور پریانکا رائی بریلی سے لیکن راحول امیتھی سے لڑنے کو تیار نہیں ہوئے ان کو ملال تھا کہ امیتھی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے پھر سونیا گاندھی راحول کو سمجھانے میں کامیاب رہی کہ وہ رائی بریلی سے لڑے یہ سرکشت سیٹ ہے اور اگر وہ چھوڑیں گے تو پریانکا کے لیے جگر بنی رہے گی لیکن سوال اٹھ رہا ہے کہ کارکرتاؤں کے بیچ اس کا کیا سندیج جائے گا امیتھی سیٹ کو چھوڑنا کیونکہ اب تک 2019 جناو تک امیتھی سیٹ کے ساتھ ایک ایڈنٹیفیکیشن تھا راحول گاندھی کا بیکتیگر طور پر کئی بار انہوں نے اس کا پدی ندھدر کیا امیتھی سیٹ کیوں چھوڑا راحول گاندھی چھوڑنے کا کارن بجائے تو میں نے کہا کہ اگر میرا بیکتیگر اترائی ہے میں چاہتا تھا کہ راحول گاندھی پھر سے آمیتھی سیٹ لڑے یا سیٹی رانی جنہوں نے انہوں نے ہرائے تھا ان کو پھر ہرائے لیکن وہ کوئی کارن چونہ ہے کہ لائیبریل اس کو لگتا ہے کہ ماں کا سیٹ ہے ماں ابھی چھوڑ کے چلے گئے اور ریجے سبا میں گئے ہے تو اسی سیٹ کو بھی بچانا جرورت فیمیلی میں شاید تائے ہو گیا تھا کہ پیانکہ راحول کے بیچ میں کوئی ایک ہی لڑے گا دونوں نہیں لڑے گا کہیں تو وہی بیجے پی کے لیے خائدہ ہوتا ہے جو کانگریس کا سورسز بھی بول رہا ہے کہ بیجے پی کے لیے آسان ہو جاتا کہ پریبار پریبار بنگشباد جس کے اوپر بیجے پی پورا کیمپین چلا رہا ہے وہ آور کیمپین کو جھوڑ ہو جاتا ہے لیکن ایک طرح سے سندیش یہی ہے کہ راحول نے اپنی زمین چھوڑ دی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ راحول اس بار بھی ہار جاتے دوسپرٹی رانی کا قد اور پڑ جاتا امیتھی لانچنگ پیٹ رہا ہے اگر آپ باریکی سے دیکھیں کہ وہ لانچنگ پیٹ رہا ہے وہ سنجے گاندھی کا لانچنگ پیٹ تھا اس کے بعد وہ راجیف گاندھی کا لانچنگ پیٹ ہو گیا سب سنجے گاندھی نہیں رہے اور راجیف گاندھی کے بعد وہ سونیا جی کا لانچنگ پیٹ ہو گیا اور سونیا جی کے بعد وہ راہل گاندھی کا لانچنگ پیٹ ہو گیا حالانکہ کئیل شرما امیتھی کو اچھے سے جانتے رہے ہیں اور راہل سونیا کے چناؤ پر بندھک میں رہے ہیں لیکن کیا وہ سمیتی ایرانی جیسی دکج نیتا کا سامنا کر پائیں گے یہ ایک اہم سوال ہے دلی سے مرونجن بھارتی اور کیامرہ پرسن کانن پاترہ کے ساتھ ہمارچو شیخر ایڈی ٹی وی انڈیا